ایک سو چوالیس لگائی گئی جو نگرا حکومت نے لگائی مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ ہے ہی عمران خان کے لیے جب اس طرح کی باتیں ہوں گی اور اس طرح کا ماحول بن جائے گا تو پھر جانبداری کے معاملات تو بھر کر آئیں گے الزامات تو لگیں گے اور جو الیکشن کا عمل شفاف ہونا چاہیے وہ دھنڈا تو ہو ہی جائے گا مہمانوں کی طرف چلوں قادر مندو خیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے محترمہ اندلیب عباس صاحبہ رہنمائے تحریک انصاف کی اور عامر علیہ السرانہ صاحب سینئر صاحبی اور سینئر تجدیہ کار تو سب سے پہلے عامر صاحب آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں تو ایک تو آپ کے کمنٹ چاہوں گا کہ یہ جو تفصیل آج جاری ہوئی ہے توشا خانہ کی اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب نے اسی قانون کا استعمال کیا ہے جو رائش تھا کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا بے ذابطگیاں ان معاملات پر بھی ہوں گی لیکن جب عاصف علی زرداری پر فوکس ہوتا ہے تو وہ پھز جاتے ہیں کسی کیس میں نواز حریف صاحب پر فوکس ہوتا ہے تو وہ پھز جاتے ہیں عمران خان پر فوکس ہوتا ہے تو وہ پھز جاتے ہیں ایک ہی میار پر سب کے لیے ہونا چاہیے یہ وقتاں فوقتاں ہمارے میارات بدلتے رہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اور پھر اس کے بعد یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے میں ذرا اس پر بات کرتا ہوں آپ سے دیکھیں جی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ ساری دنیا کے سامنے سارا ریکارڈ آ گیا کہ ہمارے کس حکمران کو دو ہزار دو سے لے کے آج تک جو بھی تحفہ ملا وہ کن کن قوائد کے تحت کن کن رولز کے تحت لے لیے گئے اور پیسے جمع کرائے گئے کچھ تحفہ ہر دور میں رولز مختلف تھے کبھی دس ہزار روپے تک کا تحفہ آپ بغیر پیسے دیے رکھ سکتے تھے اور پھر جب دس پرسنٹ تھا کہ ایک دس لاکھ کی مالیت کا آپ گفٹ رکھ سکتے تھے پھر اس کو عمران خان صاحب نے سب سے زیادہ انڈ پہ جا کے کیا کہ ففٹی پرسنٹ کر دیں اور شہباز شریف نے آپ جا کے اس کو سو فیصد کر دیا کہ یہ آپ کریں اور پبلک کر دیا اچھا سوال یہ ہے یہ توفوں کے اوپر بہت دیر سے بحث چل رہی تھی جنرلسٹ خبریں بھی کرتے تھے اور پہلے قومی سملی میں اس کا سوال یا سینٹ میں سوال ہوتا تھا تو اس کا جواب بھی آ جاتا تھا لیکن پھر کیا ہوا میاں نواز شریف کے دور میں اس کو بقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ نہیں یہ اس کے اندر وہ مسائل ہیں جو فورن آفس سے متعلقہ ہیں اور اس کا جواب ہم آپ کو نہیں دے سکتے جو عدالتوں کو بھی کہا گیا اور سیم عمران خان صاحب نے اس کو فالو کیا اور آخری دن تک کیا کہ نہیں ہم آپ کو ریکارڈ عدالتوں کو بھی نہیں دے سکتے انفرمیشن کمیشن کے تعد بھی نہیں دے سکتے اور اس کو رکھا گیا اس کی دو تین وجہات تھی اچھا جو اب مسئلہ بنا وہ یہ بنا کہ عمران خان صاحب کے دور عکومت میں ان کے کچھ تحف مارکیٹ میں سیل ہونے کا آیا بہت پہلے انہوں نے خود کہہ دیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے تو اپنا ایک توفہ آیا تھا اس کو بیچ کے اپنے گھر کی سڑک بنائی سب سے پہلی بات وہاں سے آئی تھی وہ لوگ پوچھتے رہے کہ یہ کون سا توفہ تھا جی جو آپ نے بیچا اور آپ نے اپنے گھر بنی گالا والے کی سڑک بنائی ٹھیک بات ہے اچھا جی پھر وہ ہوا کہ جی ایک عرب حکمران ہے جو بعد میں محمد بن سلمان سامنے آگئے جن کی اب وہ عمر فاروق صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے اور نیب کی ٹیم گئی بھی ہے اچھا یہاں پہ آ رہا ہے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے بڑا ویلڈ سوال آتا ہے کہ جی جو توفہ آپ لے نہیں سکتے تھے وہ گاڑیاں تھی اور آپ نے وہ بھی رکھ لی اس کے اوپر ہم تب بھی بات کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کہ پونے چار سال جب آپ کی حکومت تھی آپ نے دنیا کا ہر کیس عاصف زرداری نواز شریف اور ان دونوں پارٹیوں کے اوپر بنائے لیکن اس کیس میں انہوں نے کیوں پیش رفت نہیں کی اور کیس نہیں بنایا تو وہ بات یہ تھی بنائے ہوئے تو دو چاری کیسز ہیں کیا بنایا تھے جی میں کہہ رہا ہوں کھولے کیسز جو پہلے کی بنائے ہوئے تھے بنائے ہوئے تو چندی کیسز ہیں نئے کیسز نہیں 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 میں آپ کو توشہ خانہ کا چونکہ آپ کا سوال ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور وہ بہت سارے بنے بھی تھے اگر اس پر ہم پروگرام رکھیں گے تو وہ بھی بات کی جا سکتے کوئی ایسیو نہیں ہے جو بھی غلط تھا ہے صحیح ہے سامنے آئے گا اس میں ایسیو صرف یہ تھا کہ چونکہ کویسچن آ گیا ہوا تھا خود اور یہ بات اب جب ثابت ہوگی الیکشن کمیشن کی عد تک کی ہو چکی اور کریمینل کیس جو ہے ایڈیشن سیشن جج کے پاس چلا گیا ہوا ہے اور جو کل فرد جرم کے لیے لگا بھی ہوا ہے بیمران خان صاحب جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں وہ تو کل پتہ چلے گا کوٹ کیا کرتی ہے لیکن ایشیو یہ آ رہا تھا کہ جی چونکہ یہ خود ان کے اوپر گھڑیوں کا معاملہ بھی تھا اور طائف کا بھی تھا لہٰذا ہر حکمران ایک دوسرے کا وہ راز رکھنے کا پابند ہو جاتا ہے جس میں وہ خود بھی انوال وہ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا ذرا فرق یہ دیکھیں گے کہ کنسیلمنٹ نواز شریف کی تھی کہ جی آپ نے اپنے بیٹے سے ملی یا نہیں ملی تنخواہ ظاہر نہیں کی اور آپ ساری زندگی کے لیے نائل ہو گئے آپ صادق اور امین نہیں رہے یہاں پہ کافی سارے کیسز ہیں اندلیب صاحبہ اس پہ وضاعت بھی بتا سکیں گی کچھ طائف تو شو ہی نہیں کیے گئے اور جہاں پہ جو کیس بنائے وہ یہ بنائے کہ بیش قیمت وہ گھڑی تھی طائف تھے جن کی قیمت کم شو کی گئی جہاں پہ بیچی گئی اس نے کہا کہ میں نے تو یہ لینی جالی رسید ہے اور یو اے میں جو عمر فاروق صاحب ہیں جہاں پہ نیب کی ٹیم گئی ہوئی ہے کہ جی آپ نے مہنگے توفے سستے شو کر کے کنسیل کیا فیکٹس کو اور دو سال کے بعد کیا اب وہ چکے عدالت میں جا کے اپنے فائنل مرحلے پہ ہے بحث یہ ہو گئی پی ٹی آئی نے اب یہ کہنا شروع کیا دیکھیں جی یہ تو گھڑیاں ہماری تو تھی ان کے تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں تھی یہ وہ لے گئے جو لیگلی لے نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ واحد جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے کیس نہیں بنایا جس پہ سوال اٹھتا رہا آصف علی ذرداری نے لیا یوسف رضا گلانی نے لیا نواز شریف نے لیا توفہ دیا نہیں لیا مطلب شوکت عزیز رمال تک نہیں چھوڑ کے گئے اور جنرل مشرف سے لے کے کیونکہ ان کا اقتدار ہے میردفراللہ جمالی کو جو آج بھی پی ایم ہاؤس میں خانہ گعبہ کا موڈل رکھا ہوا ہے انہیں ملا انہوں نے وہاں دے دیا کسی نے توفہ لے لیا عریف علی صاحب نے سارے توفے جمع کرا دیئے صرف قرآن پاک اپنے پاس رکھا ان کی اہلیہ نے سارے توفے جمع کرا دیئے تو یہ بھی ہوا ہے